سب سلاتینِ عالم اپنی جگہ بولیے سبحان اللہ اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے قولِ محمد اے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اونچی آواسیں بولیے سبحان اللہ بارویں سلانہ محفلے پاک کردو کرم یا رسول اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں بڑی ہی کاوشوں سے اس محفلے پاک کو مسجدِ حازہ میں کالرام پنو کے اندر جملہ عراقی نے انجمن غلامانِ مصطفیٰ نے انعقاد کیا اللہ رب العزت جس نے بھی اس محفلے پاک کو سجانے میں دام میں درم میں قدم میں سخن میں جس طرح سے بھی مدد و نصرت فرمائی اللہ سب کی کاوش قبول فرمائے اور اللہ آپ سب کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اللہ ان جوانوں کی جوانیوں کے اندر برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے ذکرِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر ذکرِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر اگر سمجھ آ رہی ہے تو باعوازِ بلند بولتے جائیں سبحان اللہ ذکرِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر اور آنکھ نم ہو آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے کھانا کعبہ جاؤ ضرور مگر یہ دل حرم ہو تو لطف آتا ہے ماشاءاللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیر نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت ہماری اس محفلِ پاک کی آج کے ہمارے مہمان سنا خان آپ بھی اس مجلس کی زینت بنے میں اپنی طرف سے جملہ مسجد کی انتظامیاں جملہ عراقینِ انجمن غلامانِ مصطفیٰ کی طرف سے آپ کو دل کی اتھا کے رہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں مرحبا جی آئین میں اس محفلِ پاک میں کثیر تعداد میں علماءِ کرام سٹیج کی زینت ہیں میرے سر کے تاج حضرتِ علامہ مولانا قلیم اللہ صاحب حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد سلیم صاحب حضرتِ علامہ مولانا حافظ زفر صاحب حضرتِ علامہ مولانا حافظ بلال صاحب میں آپ کو بھی جملہ انتظامیاں کی طرف سے دل کی اتھا گہرہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں دل عقیدت کے سجدوں کو بیتاب ہے آپ کی سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے میں مائک اگلے سناخان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں شاعر کہتا ہے دل عقیدت کے سجدوں کو بیتاب ہے یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے دل عقیدت کے سجدوں کو بیتاب ہے یا نبی یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی یا نبی یا نبی آپ کا جلوہِ حق نما چاہیے اور حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتا اے گناہگار کیا چاہیے عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ جس جس کو سمجھ آئیے ہے اور جس جس کا یہ یقین کامل ہے وہ باعوازِ بلند بول دیجئے سبحان اللہ شاعر کہتا ہے نہ دولت چاہتا ہوں نہ جہاں چاہتا ہوں نہ ہوروں کی طلب مجھے نہ غلمہ چاہتا ہوں نہ جنت نہ جنت کی ہوا چاہتا ہوں اور حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتا اے گناہگار کیا چاہیے عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے قریم آقا علیہ السلام کی باہرگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب محمد عمران صاحب سے آپ آئیں اور قریم آقا علیہ السلام کی باہرگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیر میں مہمانا تیتوسی ماشاءاللہ بڑے سنن والے لوگو اے کوئی خوش آمن نہیں میری تو آڈی شاید پہلی ملاقات لیکن انٹرنیٹ یا میڈیا نہ دورے یقیناً اور غالباً یہ حق پروڈکشن کی کورج تھی اور چند ماہ پہلے آپ کی غالباً اسی مسجد آزا میں ایک میفل پاک کا انعقاد ہوا اور خطیب صاحب نے بولنے کا حق ادا کیا آپ نے سننے کا بھی حق ادا کیا اور اس ویڈیو کو صرف جو لوگ یہاں پہ آپ چند لوگ موجود ہیں ان لوگوں نے نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اس ویڈیو کو لوگوں نے سنا تو ماشاءاللہ اس سے حضور ہوتا ہے کہ آپ سننا بھی جانتے ہیں اور خطیب ہو یا نقیب ہو یا نادخان ہو ان سے پڑھانا بھی جانتے ہیں تو یہ اہلِ ذوق کی بات ہے تو لہٰذا ایسے نہ ہو کہ وقت ایسے گزر جائے میں بار بار آپ کو کہتا رہوں ابھی آپ ایسا کریں ایسا کریں آپ سمجھنے والے بات ہیں نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری تا جیدارے ختم نبو تا جیدارے ختم نبو تا جیدارے ختم نبو محترم جناب محمد امران سیم براب 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 بر